مکدس فلورین مکدس فلورین نے آگ سے لڑنے والے دستوں کی باقاعدہ تربیت کی مکدس فلورین کو بادشاہ ڈائیکلیشن کی طرف سے بڑی اچھی تنخواہ کی پیشکش کی گئی لیکن اس کے لئے شرط یہ تھی کہ وہ مسیحی ایمان کو ترک کریں لیکن مکدس فلورین نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اپنے مسیحی ایمان کو قائم رکھا مکدس فلورین نے کہا کہ بادشاہ کو بتا دو کہ میں مسیحی ہوں اور میں مسیحی ایمان کے لئے ہر قسم کا دکھ سہنے کے لئے تیار ہوں مکدس فلورین کو تشدد کے بعد جلا دینے کا حکم جاری ہوا لیکن اس کے برعکس ان کے گلے میں رسہ ڈال کر انہیں گسیٹا گیا اور دریاء میں پھینک دیا اور کچھ دیر کے بعد لوگوں نے ان کی لاش کو ڈھونڈ کر انہیں دفنایا آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے عمال اس کا تیرواں باب اور اس کی تیروی سے پچیسویں آئت تک اور خدا نے دعوت کی نسل سے ہمارے نجات دہندہ مسیح خداوند کو زندہ کیا آج کی انجیل مکدس مکدس شوہنہ کے مطابق اس کا تیرواں باب اور اس کی سولویں سے بیسویں آئت تک جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنی والے کو قبول کرتا ہے کہتے ہیں کہ مکدس فلورین کی لاش کو آسٹریہ لے جایا گیا تھا اور پولنڈ کے بچپ اور بادشاہ نے درخواست کی تھی کہ مکدس فلورین کے بعض ریلکس انہیں دیے جائیں پوپلوسیس نے مکدس فلورین کے ریلکس کو پولنڈ لے جانے کی اجازتیں دی اور اس وقت سے مکدس فلورین کو پولنڈ کا مربی کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ مکدس فلورین کی سفارش سے بہت سے موجزات ہوئے اور جب پندرہ سو اٹھائیس میں شہر میں آگ لگی لیکن مکدس فلورین کے گرچا گھر کو آگ نے چھوا تک نہ تھا چار مائی کو جب مکدس فلورین کی عید ہوتی ہے تو اس دن عالمی فائر فائٹرز دے بنایا جاتا ہے یورپ میں اس دن پریڈ اور بہت بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں مکدس فلورین کو پولنڈ، آسٹریہ اور فائر فائٹرز کا مربی کہا جاتا ہے کیا ہم مکدس فلورین کی طرح اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نباتے ہیں یاد رکھئے خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کالا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکتے آمین موسیقی